آئیمہ اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر بتاتی ہے کہ میرا شک ٹھیک نکلا میں نہ کہتی تھی نہ مجھ میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی ایمل میں کوئی کمی ہے کمی شہریار میں ہے اس پر اس کی والدہ کہتی ہے تمہیں کیسے معلوم جواب میں آئیمہ کہتی ہے کہ شہریار ایمل کو فون کر رہا تھا ایمل فون نہیں اٹھا رہی تھی اور پھر یہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا کہ ایمل کبھی تم میں نہیں بلکہ مجھ میں ہیں اور میں نے شہریار کی باتیں سن لی اور پھر میں نے شہریار سے کہا کہ اچھا شہریار تو پھر میرا شک ٹھیک نکلا اسی لئے تو تم میری بات نہیں مان رہے تھے جب میں تم سے کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو اور اپنے ٹیسٹ کرواؤ تو پھر شہریار سے میں نے کہا کہ میں جا کر یہ بات خالہ کو بتاتی ہوں تو شہریار کہنے لگا نہیں ایمل تم ایسا کچھ نہیں کرو گی تو اس کی والدہ بھی سے کہتی ہے ہاں ابھی کچھ دن رک جاؤ تم یہ بات اپنی خالہ کو مت بتانا اب موقع ہے شہریار کو بلیک میل کرنے کا ایک تو جتنی چاہو گی دولت وہ تم سمیٹ سکتی ہو تھوڑے سے دنوں میں اور پھر تم بڑی آسانی سے نا ایمل کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہو شہریار سے کہو ہاں میں یہ بات خالہ کو نہیں بتاتی اس کے لئے تمہیں ایمل کو طلاق دینی ہوگی تو آئیما اپنے کمرے میں آئی گیا اور شہریار سے کہے گی شہریار اب تم پوری طرح پھنس چکے ہو اس کے لئے تمہیں میری بات ماننی ہوگی تم اس طرح کرو یہ اپنے وکیل کو ابھی فون کرو دو تین دن میں مجھے پیپر ریڈی چاہیے تم ایمل کو طلاق دے رہے ہو جواب میں شہریار کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں ایمل کو کسی صورت میں بھی طلاق نہیں دے سکتا اس پر آئیما کہتی ہے اچھا تو پھر ٹھیک ہے اگر تم اسے طلاق نہیں دے رہے تو میں یہ بات جا کر خالق کو بتا دیتی ہوں کہ کمی مجھ میں نہیں بلکہ آپ میں ہے ادھر فاخرہ شہریار کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ شہریار اب تم یہ ایمل والا قصہ خدم کرو اسے طلاق دو اور اپنی جان چھڑواؤ جواب میں شہریار کہتا ہے ممی میں ایسا نہیں کر سکتا میں ایمل کو طلاق نہیں دے سکتا آپ کے کہنے پر میں نے آئیما سے شادی تو کر لی ہے لیکن میں کسی بھی صورت میں ایمل کو طلاق نہیں دے سکتا اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کیوں نہیں دے سکتی اس کا بھلا تم کیا کرو گے وہ بانج ہے کون سا وہ تمہیں اولاد دے گی اولاد تو آئیما کے ہاں سے ہوگی نا وہ مجھے پوتے کی خوشی دے گی شہریار خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی والدہ کہتی ہے کیا ہوا خاموش کیوں ہو گئی جواب میں شہریار کہتا ہے کچھ نہیں ممی میں تھگیا ہوں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں دوسرے دن آفان شہریار سے کہتا ہے کہ شہریار ایمل کا والد ایمل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جواب میں شہریار کہتا ہے کہ میں کتنے دنوں سے ایمل کی منتیں کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ماف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی شہریار تم ہی سمجھاؤ شاید وہ تمہاری بات سمجھ جائے جواب میں افان کہتا ہے میری تو وہ بات سنتی ہی نہیں اسے لگتا ہے کہ ہم نے اسے گھر سے نکالا ہے نہ ہی وہ اینی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی مجھ سے تمہیں ہی اب کچھ کرنا ہوگا ایمل کو گھر واپس لانے کے لیے تم نے ہی اسے خفا کیا ہے جب تم نے اسے گھر سے نکالا تھا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اس سے محبت کرتے ہو جواب میں شہریار افان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا کہ شہریار اصل بات یہ ہے کہ ایمل میں کوئی خامی نہیں خامی تو مجھ میں ہے اور یہ سزا مجھے ملی ہے ایمل کو گھر سے نکالنے کے بعد میں نے ایمل کا دل دکھایا ہے اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی نا افان کہتا ہے کہ شہریار پھر تم یہ بات ممی کو بتا دو نا جواب میں شہریار کہتا ہے میں ممی کو نہیں بتا سکتا ممی کو بتاؤں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری ماں کو کوئی تکلیف ہو دوسری طرف فہد اپنی والدہ کے بعد جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ممی آپ نے بلکل ٹھیک کیا فریقی کلاس لیتی رہا کریں جب بھی میں اسے کہیں لے کر جاؤں جب وہ کوئی فرمائش کرے تو آپ اسے ڈانٹ دیجئے گا تب ہی وہ باز آئے گی میں اس کے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتا اتنے کھرچے میں کہاں سے کروں گا اپنی ماں کے گھر سے تو یہ ایک پھوٹی کوڑے نہیں لائی اور اب ہم اس کے ناز نخرے اٹھائیں میں تو اسے اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ اسے ہم پر شک نہ ہو کہ میں نے اس سے شادی اس کی دولت کی وجہ سے کی تھی ادھر اینی جب فاخرہ کی بات سنتی ہے فاخرہ جب آبان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اب شہریار سے کہوں گی وہ ایمل کو طلاق دے دے گا میں بہت جلد کاغذ بنوا رہی ہوں تو اینی اسی وقت ایمل کو فون کرے گی کہ ایمل شہریار بھائی اگر تمہیں راضی کر کے گھر واپس لانا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے تم گھر واپس آ جاؤ اپنی جگہ مت چھوڑو اب فاخرہ نے ٹھان لیا ہے وہ تمہیں طلاق دلوا کر رہے گی اس سے پہلے کہ فاخرہ تمہیں طلاق دلوائے تم شہریار بھائی کی بات مان کر گھر واپس آ جاؤ ادھر اینی کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں افان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی اب جب سب کو پتا چلے گا تو سب مجھے ہی ڈانٹیں گے میرے امی ابو کو جب پتا چلے گا کہ افان مجھ سے خوا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی پہلے ہی وہ ایمل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جب یہ افان کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو پھر افان کے کمرے میں آ جائے گی اور پھر عمر سے کہے گی عمر تمہارے بابا مجھ سے خفا ہیں پہلے تو یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اب اس کے سر سے محبت کا بھوت ادھر گیا ہے کس طرح سب کے سامنے میری بیستی کروا رہا ہے جواب میں افان کہتا ہے کہ میں تمہاری بیستی نہیں کروا رہا اگر میں تمہاری بیستی کرواتا تو میں تمہارے والد کے کہنے پر اس کے گھر نہ جاتا اگر مجھے تمہارا احساس نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں سے پک کرنے نہ جاتا ہاں ٹھیک ہے میری اگر تم بات نہیں مانوں گی تو پھر میں تمہارے پیچھے کیوں پھروں باقی ہوئی تم یہ فکر مت کرنا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑوں گا میں تمہیں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا بس میں بات تم سے اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں میری بات پسند نہیں آتی اس لیے میں تم سے خفا ہوں جواب میں اینی کہتی ہے ایم سوری افان مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو مجھے تم پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا تم اتنے اچھے ہو میرا کتنا خیال رکھتے ہو میں ہی بے وکوف تھی کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی افان پھر اینی سے کہتا ہے کہ اینی جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے میری ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی تم نے مجھ پہ شک نہیں کرنا اس بات پہ میں تم سے راضی ہو سکتا ہوں ورنہ میں نہیں اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی بات کی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا یا میں کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ ہوں تو پھر میں تم سے ہمیشہ کے لئے خفا ہو جاؤں گا جواب میں اینی کہتی ہے اچھا بابا سوری سوری تو کر لیا ہے نا آئندہ سے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے تمہیں تکلیف ہو ایدھر اینی جب اپنی والدہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ ایمل کو سمجھائیں یہ نہ ہو کہ شہریار فاقرہ کے کہنے پر اسے طلاق دے دے تو ایمل کو بھی احساس ہو جاتا ہے کیونکہ دوبارہ سے شہریار اس کے پاس آتا ہے اس کے سامنے روئے گا گرگڑائے گا کہ ایمل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے پلیس تم واپس آ جاؤ تو پھر ایمل کو بھی شہریار پر رحم آ جاتا ہے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے جب یہ گھر واپس آتی ہے تو ایمل کہتی ہے شہریار میں نے تمہیں کہا تھا دو تین دن میں تم اسے طلاق دو گئے اور تم اسے گھر اٹھا کے لے آئی ہو جوا میں شہریار کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے گھر لا سکتا ہوں تو ایمل کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم اسے گھر رکھنا چاہتی ہو تو پھر مجھے طلاق دے دو جوا میں شہریار کہتا ہے ہاں ضرور تو اس پر ایمل کہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حکمہر کی رقم ہے وہ بھی مجھے دو اور اس کے ساتھ مجھے ایک گھر بھی چاہیے جواب میں شہریات کہتا ہے تمہیں جو چاہیے وہ تم لے سکتی ہو لیکن خدا کے لیے تم میری زندگی سے نکل جاؤ آئیما کہتی ہے ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری زندگی میں رہنے کا بس وہ تو امی کے کہنے پر انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا تب میں نے تم سے شادی کی بھی مجھے بھلا تم جیسے مرد میں جو کیے باپ نام بن سکے اس میں کوئی دل جسپی نہیں ہے میں تم جیسے مرد کے ساتھ اپنی ساری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی ادھر فہد کچھ دن تو اپنی بیوی کے ناز نکرے اٹھاتا ہے باہر سے کھانا بھی لا دے گا اور پھر اس کے بعد اس کی والدہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ اب مجھ سے کچھ نہیں بنایا جاتا اس طرح کرو کہ خود ہی بنا کر دے دو تو فہد پھر فری سے کہتا ہے کہ فری اب تم کچھ سیکھ لو نا یہ تو تمہیں بنانا ہی پڑے گا اب تم جانتی ہو کہ میرے پاس جاب بھی نہیں اور میں اپنی ماں کو بھی خفا نہیں کر سکتا اس لیے اب تمہیں کچن کا کام کرنا ہی پڑے گا فری جو کہ نہایت ہی بتتمیز ہے وہ فہد سے کہتی ہے کہ فہد تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے کچھ نہیں بنانا آتا تو فہد کہتا ہے ہاں فری میں جانتا ہوں تمہیں کچھ نہیں بنانا آتا لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے نا میرے پاس پیسے نہیں اور میری ماں مجھے پیسے دے نہیں رہی کہ میں روز روز تمہارے لیے کھانا باہر سے آرڈر کروں ویسے بھی تم نے ممی کو خفا کر دیا ہے ہر وقت ان کے سامنے باتیں کرتی ہو تو پھر وہ تمہیں کھانا بنا کر دیں گی نہیں بنا کر دیں گی نا تو اس لئے اب یہ حمد تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی فری جب کچن میں کچھ بنانے کے لیے جاتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری ماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی میں کیسے اس گھر میں رہوں گی کیسے میں کھانا بناوں گی میری ماں ٹھیک تھی مجھے ان کی بات مال لینے چاہیے تھی مجھے فہد سے شادی نہیں کرنے چاہیے تھی جب تک کہ وہ اپنا کیریئر نہ بنا لیتا مجھے